اسلام علیکم جی کیا حل چالیں آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوبل ہناوے بائنور راجبود کی یہ بارویں قسط ہے خان کہاو جوس لاؤ میرا بہت کچھ بدل گیا تھا اگر نہیں بدلا تھا تو امن اور خان کا رشتہ نہیں بدلا تھا امن کو آج بھی اپنا ہر کام خان سے کروانے کی عادت تھی جبکہ خان آج بھی امن بھی اپنی جان وارتا تھا ابھی لایہ سائیں خان کی آواز سبری تھی اور کچھ تیرے بعد وہ تروتازہ جوس کے ساتھ امن کے جم روح میں حاضر تھا امن نے گلاس پکڑا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا ورزشی وردی میں اس کی قسرتی بازو نمائی تھے خان نے ایک نظر امن کو دیکھا اور نظریں جھکا لیں جتنی محبت وہ امن سے کرتا تھا درتا تھا کہیں امن کے شاندار شخصیت کو اس کی ہی نظر نہ لگ جائے مجھے اندازہ نہیں تھا سیرت اتنی بے وکوف نکلے گی وہ ٹی وی پہ چلنے والی کچھ دن پہلے کی خبریں سن رہا تھا جو ابھی تک سرگرم تھی اس سے افسوس ہو رہا تھا جو سیرت نے رانہ خاندان کا ساتھ دیا تھا اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا گیٹ پہ موجود ایک چوکی دار ہاتھ میں لفافہ تھا میں وہاں آیا تھا اور خان کو تھمانے کے بعد واپس جا چکا تھا کیا ہے یہ کھولو اسے امن نے لفافہ دیکھتی ہوئے خان سے کہا امن کے حکم پہ خان نے لفافہ کھولا اور اندر موجود کاغذات کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کیا ہے خان بتاؤ خان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر امن نے پوچھا مالک ہو خان کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ موہ میں ہی دم دوڑ گئے تھے وہ کبھی امن کو ملک کبھی سائن تو کبھی صاحب کہتا تھا امن کے لیے اس کے دل میں عجیب سی محبت تھی آپ خود دیکھ لے سائن خان نے وہ کاغذات امن کی جانے بڑھائے جسے امن نے تھامنے کے بعد دیکھا اور پھر ایک پل کو ساکت رہ گیا یہ کوٹ کی طرف سے نوٹس تھا ہناوے راہیلا اور ویس کی کیس گھری اوپن کروا چکی تھی امن کی تیوری چڑی تھی ہناوے سے ہر درجہ محبت سہی لیکن اس کی نفرت اب امن کو چوبنے لگی تھی جانے وہ لڑکی اتنی زدی کیوں تھی اب کیا کرنے ایسا آئیں خان سر جھکائے بھوچ رہا تھا اس زدی اور گمنڈی لڑکی سے ملکات کرنی پڑے گی محبت اپنے جگہ لیکن وہ میری ذات کا اس طرح تماشا ہرگز نہیں بنا سکتی کاخص کے ٹکڑے کو غصے سے جھٹکنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ خان نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور افسوس سے سر کو جھٹکا یہ آگ پانی کا کھیل تھا اس میں نہ کوئی دھیج سکتا تھا اور نہ کوئی ہار مان سکتا تھا اور آگ پانی کا ملاب تو ناممکن تھا وہ کچن میں مصروف سی کافی بنا رہی تھی پریشانی اور سردرد سے اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہو رہا تھا جب سے وہ ملک حویلی سے واپس آئی تھی اس نے کئی دفعہ خان ابی کو فون کیا تھا لیکن ایک بار بھی انہوں نے بات کرنا ضروری نہیں کیا تھا اور تو اور حویلی میں بھی کوئی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا بے شک سیرت نے صدقہ ساتھ دیا تھا لیکن جنہیں وہ چھوڑ کر آئی تھی وہ اس کے اپنے تھے اور اپنوں کو چھوڑ دینا ان کے بنا رہنے کا تو سیرت نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا سچ کا ساتھ دیکھ کر اس کا دل تو مطمئن تھا لیکن اپنوں کو چھوڑ دینے کا دکھ اس اندر سے کھانے لگا تھا اوپر سے یالے نے فون کر کے اسے الگ سے سنائی تھی وہ ایک مضبوط لڑکی تھی لیکن کبھی کبھی اپنوں کی بے رخی انسان کے آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے اور سیرت کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں تھیں سیرت نام کی بکار پہ وہ چونکی اور فٹ فٹ آنکھوں میں آئی نمی کو ساپ کیا یہ حیدر کی آواز تھی یقیناً وہ اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں تک آیا تھا جت جی جا کر بھی اپنے لہجے کو ہموار نہیں رکھ پائی تھی حیدر اس کے لہجے کی نمی کو محسوس کر گیا تھا تب بھی تو قدم اٹھاتا اس کی جانے بڑھا جو اب کافی کے کپ لکڑی کے خوبصورت سی ڈش میں رکھنے کے بعد اسے اٹھا رہی تھی سیرت اس کے این پیچھے پہنچنے کے بعد حیدر نے پھر اس کا نام پکارا تھا اس بار سیرت کے ہاتھوں میں کپ کپا ہٹ واضح تھی آنکھوں میں نمی پھر سے اُبھرنے لگی تھی ادھر دیکھو میری جانب وہ اب مان سے کہہ رہا تھا سیرت نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور کافی کے کپوں کو وہیں چھوڑ کر پلٹ کر حیدر کو دیکھا اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر حیدر کے دل کو گہرے ملال نے آگھیرا تھا تم رو رہی ہو وہ بیچینی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا وہ بس ویسے ہی سیرت نے زبردستی مسکرانا چاہا امسوری سیرت میری وجہ سے تمہیں اپنوں کو چھوڑنا پڑا یقین کرو میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ تمہیں تمہاری فیملی سے دور کر دوں گا میرا کبھی ایسا کوئی ارادہ نہ تھا اور نہ ہوگا وہ شرمندہ سے کہہ رہا تھا اس کی بات سن کر سیرت کے دل کو گچھ ہوا تھا نہیں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے حیدر آپ تو محسن ہیں میرے میرے شہر ہیں اور ایک بہت اچھے انسان ہیں آپ کبھی کسی کا برا سوچ ہی نہیں سکتے پھر رو کیوں رہی ہو اس کی بات سن کر حیدر کو اپنے اندر سکون و درتا محسوس ہوا تھا اس بات پر کہ میں نے اپنوں کو ہمیشہ عالی ظرف سمجھا اور وہ جانے خانمبی کو آپ کے خاندان سے اتنی نفرت کیوں ہیں سیرت ابھی تک الجھی ہوئی تھی ان کا نفرت کرنا شاید جائز ہے لیکن اتنے سالوں تک نفرت کرنا جائز نہیں حیدر نے اس کے ہاتھوں کو ہولے سے دبایا تھا کیا مطلب سیرت چون کی مطلب ماضی کی لمبی کہانی ہے حیدر نے افسردہ رہجے میں کہا مجھے جانے آخر ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جو خانمبی اور نانا جان اتنی نفرت کرتے ہیں آپ کے خاندان سے ٹھیک ہے آجو پھر تم ایک کہانی سناتا ہوں دو جگری دوستوں کی جو اب جانی دشمن بن بیٹھے ہیں اس کا گال تپ تپا کر کچن سے باہر نکل گیا تھا جبکہ سیرت تجدسس سے مجبور کافی کے دونوں کپ اٹھا کر اس کے پیچھے لپ کی تھی ماضی کہتے ہیں دو جانی دشمن ماضی میں کبھی جو جگری دوست رہ جکے ہوتے ہیں ایسی کچھ دوستی خیام رانہ اور بہرام ملک کی تھی دونوں کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا دونوں کی دوستی کالج میں ہوئی اور پھر یونیورسٹی میں بھی وہ دونوں ساتھ رہے تھے دونوں کی شوق ایک جیسے تھے شکار کرنا اور سہر و تفریقہ دونوں کو خاصا شوق تھا البتہ بہرام ملک اس سے کا تھوڑا تیز تھا وہ جلد آگ بگولا ہو جاتا تھا ایسے میں خیام کی سلجی ہوئی طبیعت اسے سنبھالنے میں کام آتی تھی پورے حیدر آباد میں دونوں کی دوستی کا ڈنگا بستا تھا ذات پات کبھی ان کی دوستی کے درمیان دیوار نہ بن سکی تھی دونوں کی دوستی میں عجیب مرتب آیا جب بہرام ملک کی بڑی بہن خانم نے خیام کو دیکھا دونوں کی دلوں میں ایک دوسرے کیلئے پسندیدگی ابری اور یہ بات بہرام سے چھپی نہ رہ سکی خیام جیسے لڑکا ملک خاندان کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والا تھا بات آگے بڑی تو دونوں خاندانوں کی رضا مندی سے خانم اور خیان کی شادی پکی کر دی گئی دونوں بہت خوش تھے دونوں اپنی محبت کو پانے والے تھے لیکن جو انسان سوچتا ہے چاہتا ہے ویسا ہوتا کب ہے قدرت کو کچھ اور منصور تھا خیام رانہ کے بڑے بھائی احتشام رانہ کی شادی بچپن سے چچہ زاد کدسیہ بیگم سے تیہ تھی لیکن این نکاح کے دن احتشام نے نکاح سے انکار کر دیا وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا قدسیہ کا باپ جو خیام کا چچہ تھا وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا کہ نکاح کے وقت اس کے اپنے بتیجے نے نکاح سے انکار کر دیا تھا صدمے اور پریشانی میں اسے ہارڈ اٹیک ہوا اور امرجنسی میں اسے ہسپتال پہنچایا گیا بدقسمتی سے اسی دن خیام اور خانم کا بھی نکاح تھا خانم دلہن کے لباس میں سجید سمری خیام رانہ کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا صبح سے شام ہونے کو تھی لیکن بارات کا کوئی عطا پتا نہیں تھا ملکوں اور راجبوتوں کے قوم میں بھی زیادہ فاصلہ نہیں تھا اور یہ خبر ملکوں کی حویلی تک کسی جنگل میں لگی آگ کی طرح پہنچی تھی کہ خیام رانہ نے اپنی چچہ ذات کچھ سیابانوں سے نکاح کر لیا تھا خیام کو اپنی چچہ کی عزت کی حاضر اپنی قربانی دینی پڑی تھی لیکن یہ بات نہ خانم سمجھ پائی اور نہ بہرام کہتے ہیں اس روز غروسی لباس میں خانم توفانی بارش میں حویلی کے سہن میں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی پوری حویلی اس کی تکلیف پہ کام پھٹھی تھی خیام رانہ نے اسے دھوکہ دیا تھا محبت کر کے وہ شخص نبھا نہیں پایا تھا اپنی بہن کی یہ حالت دے کر بہرام ملک کے دل میں خیام کے لیے نفرت جاغ اٹھی تھی وہ خیام رانہ کو مارنے پہنچ گیا تھا لیکن راجبوتوں کی حویلی میں خیام رانہ کے چچا کے اٹھتے جنازے کو دے کر وہ الٹے قدموں واپس لوٹایا تھا البتہ اب دوستی اور محبت کی جگہ نفرت نے دل میں دیرے جمع لیے تھے اس روز خانم بینے قسم کھائی تھی کہ اب ان کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آئے گا اور نہ وہ کسی پہ بھروسہ کریں گی وہ دن اور آج کا دن خانم اب خانم بھی کہلاتی تھی اور انہوں نے کبھی شادی نہیں کی ساری عمر خیام رانہ کی بے وفائی کو سینے سے لگا کر گزار دی تھی البتہ شدید محبت کی جگہ اب وہ خیام رانہ سے شدید نفرت کرتی تھی کدسیہ بانو سے شادی کے بعد خیام نے بہرام اور خانم سے بات کرنے کی بہت کوشش کی معافی مانگی لیکن دوستی دشمنی میں بدل چکی تھی لحاظ سب ختم ہو گیا تھا بہرام جو پہلے ہی اسے کا تیز تھا اب ظالم بڑیرہ بن گیا تھا خانہ بینے تو شادی نہیں کی تھی البتہ بہرام ملک نے اپنی پسند سے افشانگوز سے شادی کر لی تھی بہرام ملک کے دو ہی بیٹے تھے شہباز ملک اور عرباز ملک جبکہ ایک بیٹی سائمہ تھی وقت گزردہ گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے اور اس کے ساتھ ہی دونوں خاندانوں میں دشمنی بھی بڑھتی گئی کچھ سیہ بے کم خیام کے لیے ایک اچھی اور وفادار بیوی ثابت ہوئیں وہ وقت کے ساتھ خیام رانہ کے دل میں اپنی سلجی ہوئی طبیعت سمجھ داری اور وفاداری کی بدولت جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی جب خیام اور بہرام کی پہلی نسل جوان ہوئی تو خانم بینے تاک کر نشانہ مارا شہباز ملک کے دل میں جو نفرت کا بھی جنہوں نے بویا تھا اب تناور درخت بن چکا تھا بہرام ملک کی بیوی افشانگوز زیادہ ساتھ نہ نبھا سکی اور جوانے میں ہی اچانک موت کے باعث دار فانی سے کوچھ کر گئیں بہرام کے تینوں بچوں کی پرورش خانم بینے کی تھی وہ ان کیلئے ماں ہی تھی شہباز ملک نے زلے سے شادی کر کے جو تمان چارانہ خاندان کی موپے مارا تھا اس سے خانم بی کے دل کو سکون ملا تھا لیکن وقت ہمیشہ ایک سانی رہتا شہباز ملک نے زلیخہ سے جھوٹی محبت کی شادی کے بعد ایرم حبیب سے اپنی پسند کی شادی کی تھی وجہ صرف اور صرف زلے کو تکلیف فہنچانا تھا زلے سے شہباز ملک کا ایک ہی بیٹا تھا ارحم ملک جبکہ ایرم سے دو بیٹیاں تھی بڑی یالے ملک جو اپنی خوبصورتی اور زہانت کی بدولت مشہور تھی جبکہ اس سے چھوٹی رابیل ملک جس میں شہباز ملک کی جان بستی تھی جبکہ ارباز ملک اور زرمین گل کا ایک ہی بیٹا تھا امن ملک جو پورے رانہ خاندان پر بھاری تھا سیرت بہرام ملک کی ایک لوتی بیٹی سائمہ ملک کی بیٹی تھی سائمہ اور اس کے شوہر کا ایک کارہات سے مندقال ہو چکا تھا اس لئے سیرت کو بھی خانم بی نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا جالے کے لندن جانے سے پہلے ارحم ملک بھی اس دنیا سے جا چکی تھی یوں ملک خاندان کے سارے بچوں کی دربیت خانم بی نے کی تھی سوائے ارحم کے وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہا تھا زلیخہ کے آنسو اور شہباز ملک کا زلیخہ سے رویہ ہمیشہ ارحم کو تکلیف پہنچاتا تھا اس لئے آج وہ اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ملک خاندان کو چھوڑ کر اپنی ایک الگ دنیا بسائے بھی تھا جہاں محبت زندہ رہتی ہے وہاں نفرت بھی جلد ختم نہیں ہوتی جتنی نفرت خانم بھی کو خیام رانہ سے تھی اتنی اب ہناوے رانہ امن ملک سے کرتی تھی محبت ہو نہ ہو لیکن نفرت خانم اور خیام کی تیسری پیڑی میں منتقل ہو چکی تھی ارے بیٹا میں تو کتنی بار گہ چکی ہوں شاویز کو کہ ختم کرو یہ رشتہ طلاق تو منال کو اور جان چھوڑا اپنی لیکن وہ میری بات سنتا ہی نہیں کیا جادو کر دی اس دو گز کی لڑکی نے میرے شیر جیسے بیٹے پہ جو اس کو چھوڑنے پہ راضی نہیں شہناز تائی ناغواریت لیے کہہ رہی تھی وہ ان کی دوسری جانب علیشہ تھی شہناز تائی کی بھانجی جو بچپن سے شاویز کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن شاویز کی سنجیدہ اور غسیلی طبیعت کے باعث وہ کبھی کچھ بول نہ پائی تھی البت اپنی چالاکیوں اور شہناز تائی کے بلبوتے پہ وہ منال کے دل میں شاویز کی درف سے بدگمانی ڈال چکی تھی ارے خالہ جان آپ فکر نہ کریں میں نے جو منال کے ساتھ کیا ہے نا اس کے بعد وہ کبھی شاویز کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہوگی بس آپ اب کچھ ایسا کریں کہ شاویز اسے طلاق دی دے وہ بیتابی سے کہہ رہی تھی ہزار بار کہہ چکیوں اب وہ حیدر آباد ہے جیسی واپس آئے گا پھر کہوں گی لیکن میری سنتا کون ہے میری اولاد نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا ہمیشہ اپنی منمرزی کی ہے اب کی بار شہناز تائی کے لہجے میں افسوس تھا جو ان کی اولاد ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی ان کی ہر ناجائز بات نہیں مانتی تھی منال کو تلاغ دروازے کے باہر کھڑی ہدا نے بے اختیار اپنے موپے ہاتھ رکھا تھا اس سے اپنی ماں کی فطرت کا کچھ کچھ انتازہ تھا وہ ماریہ اور فاریہ بیگم کی طرح ایک ساتھ خوش رہنے والوں میں سے نہیں تھی نمل منال اور رہناوے کو تو وہ شروع سے خاص پسند نہیں کرتی تھی نمل کو بالکل بھی نہیں البتہ منال کے لئے ان کے دل میں نرم گوشہ تھا لیکن اب ہدا کو گہرے ملال نے آگے رہا تھا یہی وجہ تھی شاید کہ وہ خوش نہیں تھی کیونکہ اس کی ماں دوسروں کی بیٹی کا گھر اجارنے کا سوچ رہی تھی خاندان کے نو افراد اگر اچھے ہیں تو دسویں انسان ضرور ایسا ہوتا ہے جو خاندان میں خوش نہیں رہ سکتا اور آنا خاندان میں شہناز تائی ایسی تھی ہدا نے ایک چھٹکے سے دروازہ کھولا اور غصے سے کمرے میں داخل ہوئی اس کے چہرے پر انتہا کی سنجید کی چھائی تھی شہناز تائی ہدا کو اپنے کمرے میں دے کر حیران رہ گئی اچھا علیشہ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں اپنا خیال رکھنا شہناز تائی نے فون بند کرتی ہوئے کہا اور ہدا کی طرف سوالیا نظروں سے دیکھا جو گہرے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی آگئی آج تمہیں ماں کی یاد شہناز تائی نے خفقی سے کہا کیونکہ جب سے ہدا کی شادی ہوئی تھی وہ بلکل بدل گئی تھی سارا دن اپنے کمرے میں بند رہ دی جانے کیا کرتی تھی اس کی ہنسی کہہ کہہ سب کھو گئے تھے نہ اب وہ پہلے کی طرح غصہ کرتی تھی نہ زید اور نہ فرمائشیں ورنہ زیان تو اس کی فرمائشیں پوری کر کر کے تھک جاتا تھا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں خدا کی نظروں میں بے یقینی سی تھی کہ کیا کیا ہے میں نے شہناز تائی نے نظریں چرائیں امی آپ ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کا گھر کیسے برباد کر سکتی ہیں خدا کے لہجے میں ملال ہی ملال تھا اس کا گلابی چہرہ غصے اور زب کے باعث سرخ ہو چکا تھا برباد نہیں آباد کرنا چاہتی اور ملال کے ساتھ شاویز کا بھی خوش نہیں رہ سکتا ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے شہناز تائی نے پہلو بدلتی بھی نخوت سے کہا ہدا کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے کیوں کیوں خوش نہیں رہ سکتے وہ کیا کمی ہے ملال میں ہدا نے تنک کر پوچھا وہ جان دی تھی ملال بچپن سے شاویز کو پسند کرتی تھی اس کی محبت کی شدت سے وہ اچھی طرح واقف تھی اور یہ خاموش محبت ہی تھی جو شاویز کو ملال کا بنا دیا گیا ہے ہی کیا اس میں ایک بھولی صورت ہے بس باقی تو جیسے سب کہتے ہیں کر لیتی ہے اٹھنے بٹنے کی تمیز نہیں ہے اسے میرا بیٹا ایک عالی تعلیم یافتہ انسان ہے جس کا تعلق سیاست سے ہے ملال اس کے ساتھ کہاں بھائی گی ایک سیاستدان کی بیوی ڈری سیمی اچھی لگتی ہے کیا پیشن کا اسے شوق نہیں جب دیکھو جی بھولی علیہ گھومتی رہتی ہے شہناز تائی نے تو قدورت کی انتہا کر دی تھی ہودا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اسے سامنے بیٹھی سوبر سی عورت پر شبہ ہوا تھا وہ اس کی ماں تھی بھی یا نہیں یہ آپ کیا کہے ایری امی جب نمل کی شادی بھائی سے تہوی تھی تب بھی آپ کو اعتراض تھا کیونکہ پر اعتماد نمل آپ کو پسند نہیں تھی وہ اپنے حق کے لیے بولتی تھی اور آپ کو بتتمیز لگتی تھی آپ کو تو منال جیسی بہو چاہیی تھی تھنڈے اور نرم مزاج کی پھر اب کیا ہوا ہودا کا دل بھر آیا تھا وہ جان گئی تھی اس کی ماں کو علیشہ پٹیاں پڑھا رہی تھی بس مجھے علیشہ جیسی بہو چاہیے مجھے اللہ میاں کی گائے جیسی لڑکیاں نہیں پھاتی شہناز تائی نے دو ٹوک جواب دیا میں جانتی ہوں امی یہ آپ کی نہیں بلکہ علیشہ کی زبان ہے اور منال جیسی بہو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملی اور ایک بات یاد رکھی گا جو دوسروں کی بیٹیوں کو دکھ دیتے ہیں ان کی خود کی بیٹیاں کبھی خوش نہیں رہتی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے بھی مکہ فاتح عمل سے ڈریں بات کرتے کرتے ہودا بہتر ہارو دی تھی اور پھر بنا کچھ سنیں بھاگنے والے انداز میں کمرے سے نکل گئی تھی ہائے اللہ اس کو کیا ہوگئے ہودا میری بات سنو ہودا کی آنکھوں میں آسو دیکھا شہناستائی کا دل ہال اٹھا تھا ہودا ان کی سب سے چھوٹی اور لادلی بیٹی تھی جس کی ہر زد کو انہوں نے پورا کیا تھا وہ جلدی روتی نہیں تھی لیکن اب وہ رو رہی تھی شہناستائی اس کے پیچھے لپکی تھی لیکن تب تک ہودا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی اور شہناستائی کے لا کھٹ کھٹانے پہ بھی ہودا نے دروازہ نہیں کھولا تھا تو یہ تھی رانہ اور ملک خاندان کی اب تک کی کہانی کہو کیسی لگی ہیدر نے اپنے ساتھ کھڑے سیرت سے پوچھا تھا وہ دونوں ٹیرسٹ پہ تھے اور ہیدر پچھلے ایک گھنٹے سے اسے دونوں خاندانوں کی تاریخ بتا رہا تھا اور اب ختم ہونے پہ ہمارد تنگوش سیرت سے سوال کیا تھا اتنی خوفناک کہانی سیرت جرجری سی لے کر رہ گئی تھی اس تشمنی میں کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہوئی تھی یہ اب اسے پتہ چلا تھا اس کی بات سن کر ہیدر کا بساختہ کہکہ اوبرا تھا میرے دادا بو دھیمے مزاج کے آدمی ہیں دشمنی کی شروعات خانہ بی اور تمہارے نانا بونے کی تھی جو شہباز ملک نے نبھائی اور اب تک چل رہی ہے ہیدر نے دھیمے لہجیں بتایا جانتی ہوں اب سمجھ آیا خانہ بی نے شادی کیوں نہیں کی مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کوئی گہرا دکھ ان کے اندر موجود ہے جس پہ انہوں نے اپنے روبدار شخصیت کا کھول چڑھا کر چھپا رکھا ہے وہ دکھ کیا تھا اب سمجھ آیا ہیدر مجھے لگتا ہے خانہ بھی آج تک دادا جی مطلب خیام رانہ کو بھول نہیں پائیں سیرت نے اپنے دل کی بات کی تھی سیاہ آسمان ٹم ٹماتے ستاروں سے مزین تھا ایسا لگتا تھا سفید موتیوں سے جڑی کوئی سہچادر بنگلے کی اوپر ڈھکتی گئی ہو سامنے لمپی بل کھاتی دور تک چار کول سڑک نظر آتی تھی جس کے دونوں جانب کھیت تھے ہیدر کو یہ بنگلہ بہت پسند تھا اور اب سیرت کو بھی اس کاؤں اور بنگلے سے عشق ہونے لگا تھا یہاں کا ماحول بہت پر سکون تھا نوکر چاکر سب کچھ تھا ہاں بھولی تو واقع نہیں ہے اگر بھول جاتی تو شاید یہ دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہیدر نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا ہاں لیکن وہ جیسی بھی ہیں میرے لئے میری ماں وہی ہیں اور اب مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے کسی پل سکون میں یہ سر نہیں ہے ہیدر میں کیا کروں سیرت نم لہجے میں کہتی اپنا سر جھکا گئی اس کی اداسی ہیدر کو بھی اداس کر گئی تھی تم فکر نہ کرو سیرت ہر جذبی کی ایک حد ہوتی ہے جہاں پہنچ کر وہ جذبہ دم دوڑ جاتا ہے انشاءاللہ جلد یہ دشمنی کو اپنے انجام کو پہنچ جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہیدر نے اپنا بازو اس کی گندے کے گرد پھیلات دیویوں سے حوصلہ دیا تھا اور اس کی بات پہ سیرت نے صد کی دل سے آمین کہا تھا ہر انسان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں رحمان بھائی اور ہمیں اپنی دشمن کی طاقت اور کمزوریوں دونوں سے واقف ہونا چاہیے رحمان بھائی اور ریناوے دونوں اس وقت سٹڈی روم میں موجود تھے وہ ہمیشہ کیجرہ جینز پہ لمبا کرتہ پہنے ہوئے تھے بال پونی میں قید اور دوپٹہ کندھوں پہ پھیلا تھا پاؤں بند جوتوں میں قید تھے وہ اسی حلیے میں رہتی تھی جیسے ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے جا رہی ہو سامنے دیوار پہ ایک بڑا سا بوڑا عویزہ تھا جس پہ پورے ملک خاندان کی تصویر جسپاں تھی درمیان میں سب سے بڑی تصویر امن ملک کی تھی امن ملک کی کمزوری کیا ہے رحمان پھائی نے پرسوچ انداز میں پوچھا وہ دونوں وکیل تھے اور جہاں دو وکیل جمع ہو جائیں ان کے شادرپن کو دیکھتی ہوئے شیطان بھی وہاں سے کھسک جاتا ہے اور ہناوے رانہ تو اب اکیلی بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھی وہی جانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن امن ملک کی طاقت وہ خود ہے اور اس کا دائیں بازو خان ہے ہناوے نے خان کی تصویر پر سرخ مارکر سے ایک گول دائرہ بنا دیویہ سنجیدہ لہجے میں بتایا باقی یہ سچ تھا امن ملک تک پہنچنے کے لئے راستے میں ایک مضبوط دیوار کو سر کرنا پڑتا تھا اور وہ ڈھال خان تھا جو سائے کی طرح امن کے پیچھے رہتا تھا یوں تو پورا خاندانی طاقت پر ہے اور ہر حال میں امن کا ساتھ دیکھا ہے لیکن جو خان کی قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوگی وہ جالے ملک ہے جو امن ملک سے بے تہاشہ محبت کرتی ہے اور اس کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے جالے ملک کی کمزوری امن ملک ہے البتہ امن ملک کی کمزوری شاید اس کا دوست ہناوے بعد ادھوری چھوڑ گئی تھی وہ امن ملک کی کمزوری پکڑنی پائی تھی بلکل نہیں قدیر امن کا دوست ہے اس کی پیروی کرنے والا اور پور خاندان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو امن ملک کی کمزوری ہو رحمان بھائی نے پرسوچ انداز میں جواب دیا تھا پھر امن ملک کی کیا کمزوری ہے ہناوے مارکر کو میز پہ پھینکتے ہوئے بڑھ بڑھائی تھی امن ملک کو پھانسنا اتنا آسان نہیں تھا تم رحمان بھائی کی بات پہ چونکر ہناوے نے انہیں دیکھا جو پہلے ہی آنکھوں میں عجیب چمک لیاں اسے دیکھ رہے تھے ہناوے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے کچھ سوال کیے تھے ہاں امن ملک کی ایک ہی کمزوری ہے اور وہ ہے ہناوے رانا رحمان بھائی نے پتے کی بات کی تھی ہناوے رانا کی دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہوئی تھی ہاں وہیں پر میرا نشیمن ہے تتلیوں کا جہاں بسے رہا ہے آج میں بھی سمر کر نکلی ہوں آج پھولوں کا رنگ بھی گہرا ہے وہ آج ایک خاص مقصد کے لیے تیار ہو کر آئی تھی سیاہ چشمہ آنکھوں پہ لگاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اتری تھی گردن اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے کالی شان ریسٹوران کو دیکھا جو امن ملک کا پسندیدہ ریسٹوران تھا وہ اکثر نہیں بلکہ روزانہ لنچ اسی ریسٹوران سے کرتا تھا سفید رنگ کے لباس میں آج کسی پہ بزلی گھرانے آئی تھی جانتی تھی امن ملک پہلی بار اسے سفید کپڑوں میں دیکھا تھا اور آج تقریبا ساڑھے پانچ سال بعد وہ اسے دیکھنے والا تھا اگر ہناوے رانا امن ملک کی کمزوری تھی تو ہناوے اب اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے والی تھی دل میں اٹھتی نفرت کی گہری لہروں کو اس نے اپنے اندہ ہی دبایا اور مضبوط قدم اٹھاتی وہ ریسٹوران کے اندر داخل ہو چکی تھی اندر داخل ہونے کے بعد اس نے تائرانہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا لوگ کھانے اور ہوش کپیوں میں مشغول تھے کچھ سوچتے بھی یہ ہناوے نے ایک کونے والی خالی میز کا انتخاب کیا اور خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی چشمہ اتار کر اس نے میز پہ رکھا اور ویٹر کو اشارہ کیا ایک گلاس سادہ پانی ملے گا پیس اسے کو کم کرنے کا سب سے محصر طریقہ چندہ پانی ہے اور ہناوے اب حکمتوں پہ عمل کرتی تھی اگر اس کی لباس پہ نظریں دھوڑائی جائیں تو وہ سیاہ جینز پہ گھٹنوں تکاتی سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھی بال ابھی بھی پونی میں گئے تھے جو پیچھے سے کمرر پہ بکھرے پڑے تھے گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی کیونکہ کسی بھی وقت امن ملک وہاں پہنچنے والا تھا ویٹر پانی کا گلاس رکھ کر جا چکا تھا جس سے ہناوے نے اٹھا کر گھونٹ گھونٹ پینا شروع کیا تھا اس کی پیشانی پہ بل پڑے بئے تھے آنکھیں کسی چوکنہ شکاری کی طرح سکڑی ہوئیں تھیں وہ خیزر کو بنا بتائے یہاں آئی تھی جانتی تھی اس سے کبھی اکیلے نہ آنے دیتا اس سے وہ واقعی آج بھی دن یاد تھا جب وہ پہلی بار امن سے ملی تھی علیزے کی وجہ سے ہوتیل میں اور امن نے اس کی اس بے وکوفی کا کتنا فائدہ اٹھایا تھا بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف امن ملک ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گی تم سے اس کے تصور سے مخاطب اس سے وارڈ کر رہی تھی وقت تیزی سے بیٹھ رہا تھا لیکن امن ملک ابھی تک نہیں آیا تھا اب ہناوے جو بے چین ہونے لگی تھی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا یہاں آنا زائع جا سکتا تھا اس کے وقت کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا اپنے اندر اٹھتی بے چینی کو کم کرنے کے لیے اب اس نے میز کو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بجانا شروع کر دیا تھا پشانی پر نہ جاہتی ہوئے بھی بل پڑ گئے تھے وہ اس طرح آپ کی کیفیت میں بار بار بائیں ہاتھ کی گلائے پر بندی گھڑی کو دیکھ رہی تھی کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں یہ سوچ اس کے دیماغ سے ٹکرائی جیسے دوسری پل وہ ذہن سے جھٹک چکی تھی میرا انتظار کیا جا رہا ہے آواز تھی یکرنٹ وہ جھٹکے سے مڑی اور پھر اپنے سامنے کھڑے امن ملک کو دیکھا گریہ رنگ کے ڈریس سوٹ میں ملبوس وہ نظر لگ جانے کی حد تک شاندار لگ رہا تھا ایک پل کو ہناوے کا دل ساکت ہوا اور دوسری پل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا اور اس سے اپنے سامنے دیکھ کر امن ملک کو وقت کی گردش تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مغرور لگ رہی تھی ہناوے ایک جھٹکے سے کرسی سے کھڑے ہوئی تھی اسے اندازہ نہیں تھا اس کے خموشی سے کھیلے گئے کھیل کا امن ملک کو پتہ چل جائے گا امن کے پیچھے خان ہاتھ باندے سر جگائے کھڑا تھا اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ ہناوے کو دیکھے ہناوے نے میز پر رکھا اپنا چشمہ اٹھایا اس کا ارادہ وہاں سے غائب ہونے کا تھا اس نے امن ملک کیا مو لگنے کا سوچا نہیں تھا لیکن وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ شاتر نکلا تھا خوشی کے باعث اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش تن سے گئی تھے امن ملک محبت بھرینے گاؤں سے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا کیا لگا تھا ہناوے رانا کہ تم مجھ پر نظر رکھو گی اور میں بے خبر رہوں گا وہ سے اتنی جلدی وہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا تب ہی قدم بڑھا کے اس کی قریب ہوا ہناوے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا وہ اب بیک اٹھائے جانے کیلئے موڑی تھی جب وہ دیوار بن کے اس کے راستے میں ہائل ہوا کیا بتتمیزی ہے یہ راستہ چھوڑو میرا وہ جیسے پھنکاری تھی چہرہ زب کے باعث سرخ ہو چکا تھا ساڑھے پانچ سال کم نہیں ہوتے ہناوے میں نے یہ وقت تمہیں بینا دیکھے گزار ہے آج موقع مل ہے دیکھنے تو خود کو وہ جذبات سے چور لہجے میں اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا نگاہیں کسی پیاسی کی طرح اس کی چہرے کا تباہف کر رہی تھی وہ چاہ کر بھی اسے اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتا تھا جتنا اس کے کیس ری اوپن کرنے پہ غصہ آیا تھا وہ دشمن جان کے سامنے آتے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا تمہاری خوشی اور ذہنی کیفیت کے لیے تمہیں میں نے خود سے دور جانے دیا اور صرف تمہارے لوٹ آنے کے بعدے پر میں نے خود کو انتظار کی سولی پہ لٹکائے رکھا ورنہ تم تک پہنچنا امن ملک کے لیے کبھی مشکل نہیں تھا ہناوے وہ اس کا ہاتھامنا چاہتا تھا جب ہناوے بھی دک کر پیچھے آتے وہ حرف بحرف سچ بول رہا تھا لیکن پرواہ کس کو تھی جانتا تھا تم لوٹ آئیو اور یہ بھی جانتا تھا تم مجھ پہ نظر رکھو گی اور یہ بھی جانتا تھا تم یہاں ہوگی لیکن کیا تم جانتی ہو میں ہر روز صبح سے شام تک تمہارے یہاں آنے کا انتظار کرتا ہوں صرف تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے ریسٹوران میں موجود لوگ اب امن ملک و بہجان گئے تھے جیسے جیسے لوگوں کی یہ نظر اس پر پڑھ رہی تھی وہ مارے اشتیاق کے اس کی گردہ کٹھے ہو رہے تھے وہ دونوں اب حجوم میں گھر گئے تھے وہ بول رہا تھا اور لوگ دم سادے سن رہے تھے جبکہ ہناوے کو اپنا دل رکھتا ہوا محسوس ہوا تھا وہ یہ کیسے بھول گئی تھی کہ مد مقابل امن ملک تھا اپنی بکواس بند رکھو مسٹر امن ملک ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے وہ اب خود پہ قابو پاتے ہوئے بولی تھی انجام کی بروا کس کو ہے میں صرف اتنا کہنا جاتا ہوں کہ سالوں پہلے بھی اپنی جان میں نے تمہاری ہتھیلی پر رکھتی تھی اور میری جان آج بھی حاضر ہے نابے صرف اور صرف تمہیں حق ہے کہ تم جب جاہوے سے لے سکتی ہو لیکن یہ کوٹ کے چہری یہ کیس یہ قانون کی لڑائیاں اس سے مجھے پسند نہیں کیوں اپنا اور میرا وقت چاہے کر رہی ہو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو گولی مار تو مجھے اس رات کی طرح جیسے ساڑھے پانچ سال پہلے ماری تھی لیکن میری وہی شرط ہے میں بچ گیا تو تمہیں میرا ہونا پڑے گا اس ساڑھے پانچ سال سے دل میں دبے جذبات کا اظہار کر رہا تھا وہ واقعی انتہا کا بے باگ اور لاپرواہ تھا عوام دیکھ رہی تھی لیکن اسے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا تھا ہنابے نے نظر اٹھا کر لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل دیکھے تھے یقینہ ان کی ویڈیو بھی بن رہی تھی اب ہنابے کو اپنی غلطی کا حساس ہو رہا تھا اسے واقعی وہاں نہیں آنا چاہیے تھا جبکہ امن کی نگاہیں اس کی بیچین چہرے پہ جمعی تھیں وہ اس کی پریشانی کو بھام چکا تھا بولو کب دو تمہیں اپنی جان مصر آپ پہ سوال تھا جو میں سے کسی نے سیٹی بجائی تھی دبی دبی سی سرگوشیاں اور ہنسی کی آواز حساب قانون لے گا ان سب لوگوں کا جن کی زندگی کے ساتھ تم نے کھیل ہے سمجھائی وہ اب غصے سے دھاڑی تھی حجم کو جیسے سام سون گیا تھا لوگ اچھنبے سہناوے رانہ کو دیکھ رہے تھے جو امن ملک جیسے انسان پر چلا رہی تھی جو اپنی جان اس کے قدموں میں بچھانے کو تیار تھا کون ہے یہ لڑکی پاگل ہے کیا امن ملک نے پہلی بار کسی کو پروپوز کیا ہے ہر طرف عجیب و غریب سے سوال تھے لیکن ہنہوے رانہ کو نہیں جان دے تھے البتہ امن ملک سے سب واقع تھے جب سے ہنہوے رانہ امن ملک کی زندگی میں آئی ہے اس نے حقیقتاً فلرٹ کرنا چھوڑ دیا تھا اور جب سے اس نے شو بیس کی دنیا میں قدم رکھا تھا سب جان دے تھے اس نے کبھی کسی لڑکی کو پروپوز تو کیا کسی کا پروپوزل بھی قبول نہیں کیا تھا اور اب اچانک وہ ایک لڑکی کیلئے پاگل سے نظر آ رہا تھا تمہارا انجام لکھا جا چکے امن ملک تم جو آسمان کا ستارہ بنے بیٹھے ہو یقین کرو تمہیں فنا ہونا ہے وہ اپنے بھیگی لہجے پہ کابو پاتی جھٹکے سے مڑی تھی حجوم نے بے ساختہ ہی اسے گزرنے کی جگہ دی اور وہ بنا پیچھے دیکھے حجوم کو چیرتی گزرتی چلی گئی تھی امن ملک کو اپنی آنکھوں کے سامنے دھنلاہت سی محسوس ہوئی تھی وہ چونکیا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی وہ اپنی جان دے کر بھی اس لڑکی کے دل سے نفرت اور قدورت کو نہیں مٹا سکتا تھا اس نے گہرا سانس اندر کھینچتے بھی پھرپڑوں کو تازہ ہوا سے بھرا کیونکہ اس کے جانے کے بعد فضاء میں آکسیجن کی کمی سی محسوس ہو رہی تھی اور اپنا سیاہ چشمہ آنکھوں پہ جماتے اس نے حجوم پر ایک تائرانہ نظر ڈالی سر آٹوگراف سر ایک سیلفی ہو جائے عوام اب بے طرح اس کی جانب لپک رہی تھی جسے خان اکیلے سنبھال رہا تھا اگر ہماری ایک بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی یا کئی اور مجھے دکھائی دی تو یقین جانو اگلے دن اس انسان کی موت کی نیوز پیپر میں ہیڈ لائن ہوگی وہ انتہائی سفاک لہجے میں کہتا حجوم کی جان سے نکال چکا تھا کچھ لوگوں نے ڈر کر وہیں پر ویڈیو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دی تھی البتہ کچھ لوگ اس نایاب چیز کی طرح وہ ویڈیو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے چلو خان اس نے خان کو حکم دیا تھا اور پھر وہ دونوں بھی ریسٹوران سے نکلتے چلے گئے تھے ریسٹوران کی ساری رونک جیسے مدھم پڑ گئی تھی آج صبح سے ہی قدسیہ بیگم کا دل بے جین تھا پسلے کچھ دنوں سے زلے انہیں بہت زیادہ آ رہی تھی لیکن وہ چاہ کر بھی اسے نہ مل سکتی تھی اور نہ رابطہ کر سکتی تھی کیونکہ یہ ان کے شوہر کو نہیں پسند تھا وہ زلے سے اپنے تمام رشتے ناتے تیس سال پہلے ہی توڑ چکی تھی ان کے نزدیک ان کی بس دو ہی بیٹیاں تھی لیکن قدسیہ بیگم وہ تو ماں تھی وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو خیام رانا جیسا نہیں بنا سکتی تھی کچھ دیر دل و دماغ کی جنگ کے بعد آخر دماغ اور ممتہ جیت گئی انہوں نے کامتے ہاتھوں سے نمل کا نمبر ملایا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا ایک تو بل جانے کے بعد پون ریسیب ہو گیا تھا اسلام علیکم اممہ جان یہ آپ ہے نا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی آپ ہی نے پون کیا ہے نا مجھے نمل کی بیچہ انسی آواز سپیکر سے اُبر رہی تھی کچھ دیر پیگم کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھی کیسی ہو نمل میری بچی وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ ہموار نہیں رکھ پائی تھی اور رو دی تھی میں بلکل ٹھیک ہو اممہ جان آپ روئیں مت پلیس نمل کا لہجہ بھی بھیگ سا گیا تھا زلے کیسی ہے سالوں بعد ان کی زبان پر اپنی بیٹی کا نام آیا تھا نمل کا تو حیرت کا ایک اور چھٹکہ لگا تھا وہ بے یقینی سے فون کو دیکھ رہی تھی یقیناً زلیخہ پھپو کی دعائیں رنگ لے آئی تھی پھپو ہاں وہ ٹھیک ہے بہت یاد کرتی آپ سب کو میں ابھی آپ کی بات کرواتی ہوں وہ موبائل تھا میں زلیخہ پھپو کی کمرے کی جانے بڑھ گئے تھی جبکہ کچھ سیا بیگم کی آنکھ سے کانسو پھسل کر جھولی میں جا گیا تھا ابھی ہیناوے کو گھر پہنچے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کے موبائل نے بجنا شروع کیا وہ بے چینی سے کمرے میں تہل رہی تھی اس کی پہلی چال کسی حد ناکام بھی ہوئی البتہ کامیاب بھی ہو چکی تھی جیسی حالت وومن ملے کی دیکھنا چاہتی تھی اس کی حالت ویسی تھی البتہ اسے ہیناوے کی چال کا پتہ لگ گیا تھا یہاں ہیناوے کو مات ہوئی تھی رنگ ٹون کی آواز سے تنگ آ کر ہیناوے نے موبائل اٹھایا اس کی توقع کے آئین مطابق خزر کا فون تھا جانتی تھی یہ خبر سب سے پہلے اس تک ہی پہنچے گی ہیلو وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس وقت لیکن نظرانداز بھی نہیں کر سکتی تھی ہیناوے تم ٹھیک ہو خزر کی پریشان سی آواز زبری تھی ہاں میں ٹھیک ہوں ہیناوے نے اپنے تنیا ساب کو ڈھیلا چھوڑا وہ چاہ کر بھی خزر سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی امن سے ملنے گئی تھی وہ اب خف کی بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا ملنے نہیں گئی تھی لیکن ملاقات ہو گئی ہیناوے نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتی بھی جواب دیا تھا بیٹ جواب تھک جاؤگی تہل تہل کر اوپر سکون سے لہجے میں کہتا ہیناوے پہ دھماکہ سکر گیا تھا ہیناوے نے بے اختیاری ایڈ گیر دیکھا تھا وہ اپنے گمرے میں کھیلی تھی پھر خزر کو کیسے پتا چلا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہیناوے جانتا ہوں پریشانی میں تہلنی کی عادت ہے تمہیں اس کے بارے میں اتنا کیسے جان گیا تھا ہیناوے پوچھنا چاہتی تھی لیکن الفاظ دم توڑ گئی خیر تو مجھے بجا سکتی تھی ہیناوے کہ تم ایسا کچھ کرنا چاہتی ہو اتنا تو حق ہونا چاہیے میرا وہ نہ چاہتی ہوئے بھی شکوا سکر گیا تھا ہیناوے کو پل بھر کا ملال ہوا لیکن اگلے پل وہ خود پہ کابو پات چکی تھی یہ میری اور امن ملک کی جنگ ہے آپ کب تک اس جنگ میں بستے رہیں گے اور میں کیوں اپنے ساتھ آپ لوگوں کو بھی پریشان کروں وہ متوازن لہجے میں سوچ سمجھ کر بول رہی تھی چہرے پہ تکان کے اثار نمائیاں تھے وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ تھکاوت کا شکار تھی جب سے آئے تھی سوچ و بچار اور کام میں لگی ہوئی تھی لوگ کیا میں لوگوں میں شامل ہوں خیزر کا سوال بے ساختہ تھا ہیناوے لا جواب ہو چکی تھی سمجھ نہیں آرہا تک ہیزر کو کیسے مطمئن کرے اور اسے یہ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیوں اتنا بدل سگیا تھا اتنی نرم مزاجی اس کی لہجے میں کہاں سے آگئی تھی آپ نے ٹھیک کہا مجھے آرام کرنا چاہیے میں ذہنی تھکن کا شکار ہوں پریشو کر بات کروں گی وہ بنا اس کا جواب سنیں بنا فون بند کر چکی تھی اور پھر موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر بیڑ گی سائیڈ ڈیبل پہ رکھ دیا کھلے بال جو کندوں اور کمر پہ بکھرے تھے انہیں فولڈ کرنے کے بعد کلپ میں قید کیا اور مو دھونے کی غر سے واش رو میں چلی گئی دونوں ہاتھ بھر بھر کر چہرے پہ پانی گراتے اس کی سماعت میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کیا میں لوگوں میں شامل ہوں ہیزر کی لہجے میں جانے کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے وہ وقت نہیں بھولا تھا جب ہیزر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ شاید نفرت کرتا تھا اس سے اس کا رشتہ زبردستی خزر سے جوڑا گیا تھا کم از کم ہناوے کو تو یہی لگتا تھا وقت آگے بڑھ چکا تھا سب ہی اپنے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے سب کے اپنے مسائل تھے اور وہ جیسے وہیں ٹھہر گئی تھی وہ رات جب اس نے امن ملے کو گولی ماری تھی اور بے ہوش ہو کر پتھریلی سڑک پہ گری تھی وہ اس رات سے کبھی آگے بڑی نہیں پائی تھی مو اچھی طرح دھونے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی ٹاول سے مو ساپ کیا اور دوپٹہ کندے پہ ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی اب اس کا رخ منال کے کمرے کی طرف تھا ابھی اسے ایک اور ضروری کام کرنا تھا شاید تب ہی اس کی آنکھ لگ پاتی دل غلطی کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے دل گھنگروں کی چھنکار میں گانے کی مدھم آواز امن کی سماعت سے ٹکڑا رہی تھی وہ آج عرصے بعد اس کوٹھے پہ آیا تھا کبھی وہ یہاں پر سکون ہونے کیلئے آیا کرتا تھا حسینہ اس سے آج بھی اتنا ہی عشق کرتی تھی اس کوٹھے پہ امن نے حسینہ سے کہا تھا کہ جب تک اسے حسینہ سے خوبصورت لڑکی نہیں مل جاتی وہ اس کا رہے گا اور ہناوے کو دیکھنے کے بعد اسے کبھی حسن دیکھنے کی طلب ہی نہیں ہوئی وہ آج بھی وہاں آیا تو تھا نیت وہ نہیں تھی وہ آنکھیں موندے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس سے کچھ فاصلے میں سجی سمری حسینہ ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے اس پتھ کو دیکھ رہی تھی جو پہلے دن سے اس کے دل پہ قبضہ کیے بیٹھا تھا ہم نے جگنوں جگنوں کر کے تیرے ملن کے دیپ چلائے ہیں آنکھوں میں موتی بھر بھر کے تیرے ہجر میں ہاتھ اٹھائے ہیں تیرے نام کی حرف کی تسبیح کو سانسوں کی گلے کا ہار کیا دنیا بھولی اور صرف تجھے ہاں صرف تجھے ہی پیار کیا گانے کے بول حسینہ اور امن دونوں کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے امن کی ہلتے لب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ گانے کے جملوں کو ساتھ ساتھ دہرا رہا تھا اور اس کے تصور مہناوے کا عقص تھا کچھ ایسی حالت حسینہ کی بھی تھی لیکن اس کا محبوب سامنے بیٹھا تھا جسے وہ دیکھ سکتی تھی لیکن چاہ کر بھی چھو نہیں سکتی تھی عجیب بات تھی وہ اس کی قریب ہو کر بھی دور تھا جبکہ جو اس سے دور تھی اس کی یاد کو وہ سینے سے لگائے بیٹھا تھا تم جیت گئے ہم ہارے ہم ہارے اور تم جیتے تم تو جیتے ہو لیکن ہم سا کوئی ہارا نہ ہوگا میرے دل کی دل سے توبہ دل سے توبہ میرے دل کی دل کی توبہ اے دل اب پیار دوبارہ نہ ہوگا حسینہ نے محسوس کیا تھا امن بیٹھے بیٹھے اب جیسے جھومنے لگا تھا اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی وہ خود بھی ساتھولے سے گنگنا رہا تھا یہ حسینہ کا کمرہ تھا جہاں امن کے موجود ہوتے کسی قوانی کی اجازت نہیں تھی ہلکے کہکوں اور میوزک کی آواز کمرے کی کھلی سی کھڑکی سے آ رہی تھی حسینہ کے کمرے کے باہر ایک بڑا سا گول کمرہ تھا جہاں میوزک لگا تھا اور لڑکیاں شاید رکس کی مشکیں کر رہی تھیں وہ خاموش دیکھ دیکھ کر اب تھک گئی تھی اس لئے دھیرے سے اٹھی وہ اپنی طرف سے ایسی اٹھی تھی کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو لیکن کمرے کی خاموشی میں اس کی چوڑیاں اور پاؤں میں بندی وزنی پائل پہ لگے گھونگروں کی آواز گوند سی گئی حسینہ نے جا کر کڑکی بند کی تو گانے کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی امن کا سکتہ ٹوٹا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حسینہ کو اپنے سامنے پایا دل مرچھا سگیا تھا بند آنکھوں کے پردے پہ وہ اور ہناوے ایک ساتھ تھے شکر ہے اپنے آنکھیں تو کھولی وہ نزاکت سے چلتی بھی واپس اس کی قریب آ کر بیٹھ گئی بند آنکھوں کے پردے پہ جس کا اکسو بھرتا ہے نا حسینہ تب دل کرتا ہے یہ ہمیشہ کیلئے بند ہو جائیں اور اس کا چہرہ کبھی پردے سے نہ ہٹے وہ دھیمے لہجے میں کہتا بے بسی سے مسکرا دیا ساب عشق تو نہیں ہو گیا اس سے وہ ڈرتے ڈرتے سوال پوچھ رہی تھی کیا تمہیں کوئی شک ہے اممہ نے دوبارہ آنکھیں مونتے بھی اڑٹا سوال کیا نہیں وہ پی کسی ہسی ہستی تھی جانتی تھی وہ اس کی دسترس میں نہیں تھا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا اس سے دیکھ پاتی تھی جسمانی طور پر کبھی وہ اس کے قریب رہا تھا لیکن حسینہ کو آج محسوس ہوا تھا اس کے سامنے بیٹھے شخص کی روح کسی اور کے قبضے میں تھی مجھے کچھ دیر اکیلے بیٹھنا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ حسینہ تمہاری موجود کی میرے تصورات میں خلل ڈال دی ہے مجھے سلت جا کر رہا تھا اور حسینہ بنا کچھ بولے اٹھ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی چھن چھن کی آواز کمرے میں گونچ کر رہ گئی تھی جبکہ وہ ابھی تک آنکھیں موندے دیوار سے ٹیک لگائے جانے کے اس دنیا میں گم تھا کچھ سیا بیگم نے ہولے سے سٹڈی روم کے دروازے پہ دستک دی تھی خیام رانہ نے کتاب سے نظریں ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھا پروکار سے کچھ سیا بیگم ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے کھڑی تھی وہ ابھی تک اپنے شوہر کے چند کام خود ہی کرتی تھی انہیں اچھا لگتا تھا جب خیام رانہ سٹڈی روم میں ہوتے اور وہ ان کے لئے چائے بنا کر لے جاتی یہ عادت ان کی برسوں پرانی تھی اور اب تک قائم تھی آ جائیں خیام رانہ نے کتاب کو بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتی اندر داخل ہوئیں اور خیام رانہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں کتنی بار کہا ہے بیگم صاحبہ کے دستک دینے کی ضرورت نہیں آپ کو ایسی آ جایا کریں وہ اب مان سے انہیں سمجھا رہے تھے اچھا نہیں رکھتا آپ کو آج بھی ڈسٹرب کرنا وہ ہولے سے مسکرا دی تھی کسی ملازمہ کو کہہ دیا ہوتا کیوں آپ میرے لئے پریشان ہوتی رہتی ہیں وہ اب چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتی ویے کہہ رہے تھے چائے کی پہلے چسکی لیتی ہی انہیں اندر تک سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا پچھلے کئی برسوں سے وہ ان کے ہاتھ کی بنی چائے ہی پی رہے تھے عادت ہو گئے تھے ان کی بات سن کر کتنی بیگم کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی ملازمہ کی ہاتھ کی بنی چائے پی لیں گے آپ کچھ سیا بیگم نے ترچی نگاہوں سے دیکھتی ہوئے سوال کیا پی تو نہیں سکتا لیکن کوشش کر سکتا ہوں وہ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے خیام کچھ مانگوں آپ سے تو دیں گے مجھے کچھ سیا بیگم نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا سوال کیا تھا خیام رانہ چونک کہتے کبھی انکار کیا میں نے یہ سچ ہے آپ نے کبھی کچھ نہیں مانگا لیکن چاہیں تو آزما کر دیکھ لیں وہ اب سنجیدہ لہجے میں کہہ رہے تھے کچھ سیا بیگم کشمکش کا شکار نظر آ رہی تھی وہ ہر صورت آج خیام رانہ سے یہ بات کرنا چاہتی تھی مجھے میری زلے لوٹا دے خیام مجھے میری زلے واپس چاہیے انہوں نے جیسے التجا کی تھی خیام رانہ کو رانہ حویلی کی چت اپنی اوپر گرتی محسوس ہوئی تھی وہ جو ایک شخص بزد ہے کہ بھولا دو مجھ کو بھول جاؤں تو اسی شخص کو صدمہ ہوگا منال نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائٹ پہ رکھا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پرسے ٹیک لگا لی پسلے دو گھنٹے سے وہ اپنی آسائیمنٹ بنانے میں مگن تھی اب جیسی آنکھیں بند گئی شاویز کا چہرہ ابر آیا تھا اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں تب دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازہ کھلا منال نے گردن موڑ کر دیکھا تو ہیناوے کو دروازے میں کھڑا پایا منال کو بہت حیرت ہوئی جب سے ہیناوے واپس آئی تھی تب سے اس کی ہیناوے سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہوئی تھی ہیناوے تم آو اندر آو منال نے کرسی سے اٹھتی ہوئے کہا ہیناوے اندر داخل ہوئی کیسی ہو منال وہ اب کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی ٹھیک ہوں وہ زبردستی مسکرائی میں دن میں بھی آئی تھی لیکن تم شاید یونیورسٹی گئی تھی ہیناوے اب اس کی کمرے میں بنے بک شلف پہ رکھی کتابوں کو دیکھ رہی تھی ہاں میں یونیورسٹی گئی تھی منال کو ہیناوے کے آنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا ایک وقت تھا جب ان کی رات ایک ساتھ گزرتی تھی ایک دوسرے کی ہر بات کا پتہ ہوتا تھا ہر الٹے سیدھے کامیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی اور اب ایسا وقت تھا جب بات کرنے پہ شک سا گزر رہا تھا تمہیں برا تو نہیں لگا میرا یہاں نا ہیناوے نے ایک کتاب اٹھا کر اس کے پنوں کو بلٹتے بھی سوال کیا ارے نہیں مجھے کیوں برا لگے گا منال چاہ کر بھی ہیناوے سے بدل نہیں ہو پا رہی تھی سنائے تم شابیز بھائی سے طلاق لینا چاہتی ہو ہیناوے کے عام لہجے میں کیا گیا سوال منال کے دل پہ تیر کی طرح لگا تھا اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا اسے خاموش پا کر ہیناوے نے کتاب واپس رکھی اور کمرے کی کھڑکی کی جانے پڑھی اسے کھولنے کے بعد وہ اب کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تھی تھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو ہیناوے کو اپنے اندر تھنڈا کو دردی محسوس ہوئی تھی بولو منال جہاں تک مجھے یاد ہے تم تو شابیز بھائی سے محبت کرتی تھی نا اور نکاح پر بھی بہت خوش تھی پھر اب ایسا کیوں ہیناوے اس کی طرف دیکھے بنا سوال کر رہی تھی منال نے کن اکھیوں سے ہیناوے کو دیکھا اس کی زندگی میں سب غلط ہونے کی ایک وجہ ہیناوے بھی تھی لیکن منال اسے کچھ کہنی پا رہی تھی وہ اس سے کچھ شکفے شکایات کرنا چاہتی تھی لیکن جانے کیوں دل نہیں کر رہا تھا میرے خیال سے ہیناوے یہ میرا اور شاویز کا ذاتی معاملہ ہے بلکل ایسے جیسے تمہارا اور امن کا معاملہ ہے اور میں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا نمی کو چھپانے کیلئے اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا اس کی بات سن کر ہیناوے چونک گئی تھی منال واقعی بدل گئی تھی جانتی ہوں یہ حزبن وائف کا معاملہ ہے لیکن میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اگر یہ واقعی حزبن وائف کا معاملہ ہے تو تم دوسرے لوگوں کو موقع کیوں دے رہی ہو کہ وہ تم دونوں کے رشتے میں داخل ہو کر اسے توڑنے کی کوشش کریں اب کی بار چونکنے کی باری منال کی تھی کیا مطلب میں سمجھی نہیں تمہارے دشمنوں کا راستہ صاف ہو چکا ہے منال تمہیں بے وکوف ہی نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے تمہیں رانہ ہاؤس واپس جانا چاہیے تمہارے اور شاویز بھائی کے درمیان جو بھی ہو رہا ہے اسے خود سلجھاؤ موقع مت دو دوسروں کو بات کرنے کا وہ دیمے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی منال حیرت سے ہناوے کو دیکھ رہی تھی وہ حد سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہو گئی تھی یہ بات تو اس نے سوچی نہیں تھی تمہارے رانہ ہاؤس چھوڑ کر آ جانا تمہیں کمزور ثابت کرتا ہے منال اور کمزور لوگوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں اپنی جنگیں خود لڑنی پڑتی ہیں اب تم بچی نہیں ہو جو جذبات میں بہہ کر فیصلے کر لوگی ہر چیز پر غور و فکر کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا اور شاویز بھائی سے بھاگو گی تو اپنی ذات کو ہی کمزور ثابت کرو گی تمہیں ان کے ساتھ ان کے پاس رہ کر اپنی ذات کو منوانا ہوگا باقی جو تمہیں ٹھیک لگے میرا کام تو سمجھانا تھا وہ بات کی آخر میں مسکرائی اور پھر منال کو خاموش دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئے انعاوے تو چلی گئی تھی لیکن وہ منال کے سامنے سوچو کا ایک نیا در کھول گئی تھی کیا بات ہے مسٹر ملک آج تمہارے چہرے پہ وہ تازگی وہ چمک نہیں ہے جو عام روٹین میں ہوتی ہے کیا بات ہے سب خیریت ہے نا وہ سٹوڈیو میں موجود تھا فوٹوگرفر دھڑا دھڑوس کی تصاویر بنا رہے تھے لیکن وہ ان تصویروں سے مطمئن نہیں تھا مجھے لگتا ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں میرے خیال سے آتھ کو شوٹ کینسل کر دینا چاہیے امان نے تھکے تھکے سے لہجے میں جواب دیا تھا جب سے وہ ہناوے سے ملا تھا اس کے بعد سے امان کو اپنی طبیعت میں عجیب بیچینی سی بیزاری محسوس ہو رہی تھی اور اب یہ بیزاری اس کی چہرے سے بھی چھلکنے لگی تھی سر باہر پولیس آئی ہے ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے جب گارڈ نے اطلاع دی تھی پولیس لیکن کس لیے فوٹوگرفر حیران ہوا یقیناً میرے لیے آئی ہوگی امان کا دماغ پل کے ہزارویں حصے میں پولیس کے یہاں آنے کا مقصد سمجھ گیا تھا ہناوے لوٹ آئی تھی تو پولیس کا آنا بندہ تھا اس سے پہلے امان باہر نکلتا پولیس کی ایک فوج اندر داخل ہو گئی تھی انہیں دیکھ کر امان کی دیوری چڑی تھی مسٹر امان ملک ہمارے پاس آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا علاقے کا ایسے چوہات میں ہتھکڑی تھامیں کھڑا تھا اس کی بات سن کر امان کو اپنے دماغ کی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئیں اس کے جھبڑے بھنچ سے گئے تھے کیا بکواس ہے یہ اور کیسے وارنٹ امان کو یاد کرنے پر بھی بچھلے ایک سال میں اپنا کوئی گناہ یاد نہیں آیا تھا وہ شعب اس کے دنیا میں اتنا مگن ہو چکا تھا کہ قدیر سے ملنے اور لڑکیوں کو اغوا کرنا جیسے بھولی گیا تھا قدیر خود ہی اسے ملنے آ جاتا تھا محترمہ راہیلہ شبیر نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کیے اس کے مرہوم منگیتر کے قتل اور اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا مقدمہ اسی بنا پر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا بہتر ہوگا آپ خود چلے ورنہ ایسے چوبات ادھوری چھوڑ گیا تھا جبکہ مارے ضبط اور غصے کی وجہ سے امن کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے راہیلہ لیکن وہ تو پاگل ہو چکی تھی امن کو اچھی طرح یاد تھا اس نے راہیلہ کو ذہنی مریضہ کی روپ میں دیکھا تھا اب اچانک سے وہ کہاں سے آگئی تھی حمد کیسی ہوئی کسی کو کہ وہ امن کو گرفتار کرے یا اسے ہاتھ لگائے جالے ہزیانی انداز میں چلائی تھی غصے کی وجہ سے اس کی خوبصورت چہرے کی نکوش بگڑ رہے تھے جالے آپ ہی امن بھائی پہ قتل کا کیس ہے آپ کو پتہ جب آپ لندن میں تھی تب بھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا اسی قتل کی کیس کی وجہ سے اور سنے ہناوے رانا نے یہ کیس ری اوپن کروایا ہے رابیل نے غصے سے بھری اپنی بہن کی جانب دیکھتی بھی کہا تھا اس کا انداز سہما ہوا تھا وہ جالے کی غصے سے واقف تھی کون ہے یہ ہناوے رانا اور پہلے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا جالے کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی اپنے غصے پہ کابو پانے کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی آپ کو نہیں پتا انیس سالہ رابیل نے کی نکیوں سے جالے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا رابیل نے بھی سارے نئے نکوش جالے سے چھرائے تھے البتہ رابیل کے چہرے میں ارہم کی جھلک بھی نظر آتی تھی اس کی وجہ یہ کہ وہ دونوں ارہم کی سدیلی بہنیں تھیں یالے نے تو کبھی ارہم کو بھائی نہیں سمجھا تھا وہ تو اس کے لئے کزن جیسا تھا جبکہ رابیل کو ارہم سے کافی پیار تھا وہ اکثر چوری چھپے اسے فون کرتی رہتی تھی یالے کا مزاج اپنے باپ شہباز ملک جیسا تھا جبکہ رابیل تھنڈے مزاج کی لڑکی تھی بلکل ارہم کی طرح یہی وجہ تھی یالے کو رابیل سے پیار ہونے کے باوجود اکثر اس کا غصہ رابیل پہ اترتا تھا یالے کو ملک خاندان کی سب سے خوبصورت اور ذہین لڑکی ہونے پہ اتنا گھمن تھا بتاؤ مجھے رابی کون ہے یہ ناوی رانا یالے نے اپنی گنپٹی سہلاتے بھی سوال کیا تھا وہ بظاہر تو رابیل سے باتیں کر رہی تھی چیخ رہی تھی جلا رہی تھی لیکن اس کا ذہن اسی بات میں الجا تھا کہ امن کو کیسے رہا کر آیا جائے ایک وقیل ہونے کی وجہ سے وہ جان دی تھی قتل کے مقدمے پہ زمانت اتنی آسانی سے نہیں ملتی اور اسے ابھی کچھ دیر پہلے ایڈوکیٹ صدیقی نے پون کر کے بتایا تھا کہ کافی مضبوط ہاتھ ڈالا گیا تھا امن پہ وہ ہناوے رانا نمل بھابی کی کزن ہے اور اور رابیل کو امن کی محبت کا یالے کے سامنے انکشاف کرنا پولیسی رات سے گزرنے جیسے لگ رہا تھا اور کیا رابی جانے کیوں یالے کو کسی گڑھ بڑھ کا حساس ہوا تھا امن بھائی کا عشق ہے ہناوے رانا رابیل نے گویا دھماکہ کیا تھا کیا جالے نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر رابیل کو دیکھا تھا جو ترہم بھری نظروں سے جالے کو دیکھ رہی تھی جسے پسلے دو تین سال سے پاکستان میں ہونے کے باوجود ہناوے کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو پایا تھا کیونکہ امن کبھی کسی کے سامنے اس کا نام نہیں لیتا تھا اور خود ہناوے پانچ ساڑے پانچ سال بعد پاکستان لوٹی تھی جالے رابیل کو اب ایسے دیکھ رہی تھی جیسے رابیل نے کوئی مزاق کیا ہو اس کی سماعت نے کچھ غلط سنا ہو ہناوے نے اس بار خزر کو سامنے نہیں آنے دیا تھا بلکہ اس کو اس معاملے سے بہت دور رکھا تھا یہ الگ بات تھی ہناوے کی پیچھے اس کی ہی پشت پناہی تھے مجرم ہمارے سامنے بیٹھا ہے مطرمہ اور یقین رکھیں اس بار یہ مجرم بینہ سزا کے باہر نہیں نکل سکتا ایسے چوکو ہناوے نے فون کیا تھا جو خاموش بیٹھے امن کو نفرت سے دیکھتی وہ ہناوے کو اطلاع دے رہے تھے امن ملک نے ان سب کو ناکوچنے چوبائے تھے اب ہاتھ آیا تھا اور اس کی یہ بات امن نے بھی اچھی طرح سے سنی تھی وہ یہ بھی جانتا تھا فون کی دوسری جانب ہناوے تھی امن نے گہرا سانس لیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی پوری دنیا سے جیتنے والا امن ملک ہناوے کے ذکر پہ ہار جاتا تھا باہر کی دنیا میں ایک تحلقہ مچ گیا تھا امن اب سے وزیر اعلی سن کا پوتا ہی نہیں ملک کی جانی مانی شخصیت تھا عوام اسے مشہور موڈل کے طور پہ جانتی تھی تو مچا نہیں کر رہی ہو ہناوے آنکھیں موننے کے بعد وہ زیر لب بڑھ بڑھایا تھا محبوب اگر لاپرواہ ہو تو چل جاتا ہے لیکن محبوب اگر نفرت کرتا ہو تو ایک آشک کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں جگہ کم پڑھنے لگ جاتی ہے اور امن کو اس وقت پہ سامے آکسیجن کی شدید کمی کا احساس ہوا تھا وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہتا تھا جانتا تھا وہ جیل سے چھوٹ جائے گا پہلے وہ اپنی سامنے کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا اور اب خاموشی اس کی ذات کا خاصہ تھی اس کی آنکھوں میں سرد پن سامنے والی ریڈ کی ہڈی میں سنسنا ہٹ دھوڑا جاتا تھا یہ ہفتے کی شام تھی اور اگلے دن اتوار تھا کوٹ بند ہونا تھا وہ جانتا تھا زمانت کے کاغذات بننے میں دو دن لگ جانے تھے اور ہناوے رانہ ایک بار پھر اسے حوالات کی سیر کروا چکی تھی آج پورے ہفتے بعد شاویز ہیدر آباد سے واپس لوٹا تھا رانہ ہاؤس میں معمول کے مطابق خاموشی چھائی تھی اور یہ خاموشی پچھلے پانچ سالوں سے رانہ ہاؤس کا حصہ بن چکی تھی پورچ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ باہر نکلا اور اندر کی جانب قدم بڑھائے لاؤنج ویران پڑا تھا شاویز ایک پل کے لیے رکا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سالوں پہلے کا منظر ٹھہر گیا جب ہوتا مینال ہناوے اور سماب کا لاؤنج پہ قبضہ ہوتا تھا اور جب بھی وہ لاؤنج میں داخل ہوتا وہاں سے چھت پھار کہکوں کی آواز سنائی دیتی تھی اور چھوٹا من بھی ان کے ساتھ ملا ہوتا تھا اکثر وہ آگے ہوتا اور آفت ہناوے اس کی پیچھے ہوتی تھی شاویز نے ایک گہرا سانس لیا اور اب کمرے کی جانب بڑھ گیا رانہ ہاؤس کو جانے کس کی نظر لگی تھی کہ اس کی ساری رون کے ختم ہو چکی تھی شاویز جیسی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک معنوس سی خوشبی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اس سے عجیب و غریب سے احساس ہوا جیسے کوئی اس کی کمرے میں موجود رہا ہو سامنے دیوار پہ اس کی اور منال کی نکاح کی ایک بڑی سی تصویر چسپان تھی شاویز نے بھم سکیڑ کے ارد گر دیکھا اس کے بیٹ پہ دپٹا پڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر دپٹا اٹھایا اور عجیب نظروں سے اسے دیکھا اس کمرے میں صرف منال دلہن بن کر آئی تھی وہ بھی کچھ دن رہی تھی اس کے جانے کے بعد کسی لڑکی کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کے کمرے میں آئے اور شاویز کے ڈر کی وجہ سے کوئی آتا بھی نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہ ملازمہ کو آواز دیتا ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور منال باہر آئی اسے دیکھر شاویز کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا تم وہ اب بے یقینی کی کیفیت میں منال کی جانب بڑھا تھا ساکت تو اسے دیکھ کر منال بھی ہوئی تھی لیکن وہ جلدی اپنے جذبات پہ کابو پا گئی تھی اس نے ایک نظر شاویز کو دیکھا اور پھر نظریں چکا لیں ایک ہی نظر میں وہ شاویز کو سر تاپیر دیکھ چکی تھی وہ چٹانوں جیسا مضبوط مرد بکھرا بکھرا سا نظر آ رہا تھا وہ اتنا لمبہ سفر کر کے یہاں پہنچا تھا بال رف سے تھے شیف بڑی ہوئی تھی آنکھیں لمبے سفر کی وجہ سے سرخ تھیں ایک پل کو منال کا دل لرزا تھا جو بھی تھا جیسا بھی تھا اس شخص سے منال نے محبت کی تھی اور محبت بھی انتہا کی بے شک وہ ظالم تھا لیکن اس کی یہ حالت دے کر منال کے دل کو کچھ ہوا تھا منال تم یہاں؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھو کر شاویز نے اس کی موجود کی کا یقین کرنا چاہا تھا اس سے پہلے اس کا ہاتھ منال کے چہرے کو چھوٹا وہ جھٹ سے اس کے پاس سے گزر کر بیٹ کی جانے بڑھی اور اپنا دوپٹہ اٹھایا شاویز کا ہاتھ فضا میں ہی مولک رہ گیا وہ کچھ دیر پہلے یونیورسٹی سے واپس آئی تھی رانہ ہاؤس میں وہ دو دن پہلے ہی آ گئی تھی ہناوے کی باتوں کا اس پر اثر ہوا تھا وہ وہاں آز ضرور گئی تھی لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ شاویز کو اتنی آسانی سے ماف نہیں کرے گی ہاں جی میں یہاں یہ میرا گھر ہے میرا کمر ہے کیا آپ کو میرے یہاں ہونے پہ کوئی مسئلہ ہے دوپٹہ بیٹ سے اٹھا کر کندے پہ ڈالتے منال نے متوازن لہجے میں الٹا سوال کیا تھا اب وہ دونوں بازو سینے پہ باندھے اس کے سامنے استیدہ تھی دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ بالوں کو کندے پہ پھیلائے وہ پہلے سے کافی دبدیل اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی نہیں مجھے کیوں اعتراض ہوگا شاویز پہلے بار بھوک لائیا تھا ہم تو پھر فریش ہو کر نیچے آ جائیں میں کھانا لگواتی ہوں یقینا بھوک لگی ہوگی آپ کو وہ سنجیدہ لہجے میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اس کے جانے کے بعد شاویز نے ایک کہہرہ سانس فضا میں خارج کیا تنیویہ صاحب کو ڈھیلا چھوڑا اور منال کی موجود کی کو محسوس کر کے ایک آسودہ سی مسکراہت اس کے لبوں پر رینگ گئی تھی جانتا تھا وہ ناراض تھی لیکن لوٹ آئی تھی اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا گاڑی میں نمل کے پہلوں میں بیٹھی زلیخہ پھپو کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا شام کے سائے پر پھیلات چکے تھے گاڑی تیزی سے کچھے پکے راستوں کو چیرتے آگے بڑھ رہی تھی زلیخہ بیگم گاڑی کے شیشوں سے باہر سڑک کی دونوں جانب لیلے ہاتھے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی آج وہ تیس سال بعد ان راستوں پہ سفر کر رہی تھی تیس سال بعد وہ راجبوتوں کے گاؤں جانے والے راستے پہ چل رہی تھی بہت کچھ بدل گیا تھا بہت کچھ ویسا ہی تھا ان کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بار بار نم ہو رہی تھی کچھ سیا بیگم سے بات کر کے وہ زار ہزار روئی تھی اور آج انہی سے ملنے وہ حیدر آباد آئیں تھی اپنے ماں باپ سے ملنے کا احساس اتنا خوبصورت تھا جس سے وہ سالوں محروم تھی ارے پھپو یہ وقت رونے کا نہیں ہے اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ دادا جان اور امہ جان نے آپ کو معاف کر دی ہے آج آپ ان سے ملنے جا رہی ہیں یہ وقت رونے کا نہیں بلکہ خوشیاں منانے کا ہے ان کی نم آنکھیں دیکھ کر نمل نے انہیں شرارت سے چھیڑا تھا ہاں میری بچی تم ٹھیک کہہ رہی ہو اپنے سینے سے لگایا تھا واہ ساس بہو میں بڑا پیار ہو رہے کبھی مجھ غریب پر بھی رحم کر دیا کریں دونوں آپس میں لگی رہتی ہیں گاڑی چلاتے ارہم نے مسنوعی شکوا کیا تھا ساس بہو کسی کہہ رہے ہیں آپ یہ ساس بہو نہیں پھپو بتی جی کا رشتہ ہے اور آپ جناب کا اس میں کوئی حصہ نہیں نمل نے تنکر جواب دیا تھا میرے ساتھ اس نائنصافی پہ نمل تمہارا لگ سے حساب ہوگا دیکھ لینا ارہم نے مو بنا کر کہنے پر نمل کا گاڑی میں کہہ کا گھونجا تھا جبکہ زلیخہ پھپو نے دونوں کو خوش دیکھ کر ہزاروں بلائیں لے ڈالی تھی وہ نہیں چاہتی تھی ان کے ہستے بستے گھر کو کسی کی نظر لگے امن ملک سے ملنا ہے مجھے جالے نے کاغذات سے بھری ایک فائل کو ایسے چو کی میز پر پھینکنے کے انداز میں رکھتے ہوئی سپارٹ لہجے میں کہا وہ اس وقت کالے کوٹ میں ملبوس تھی ایسے چو یالے ملک سے اچھی طرح واقف تھا اس کی زبان گجرات کی چھوریوں کو مات دیتی اور ذہانت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اکاب جیسی تیز نظر رکھتی تھی وہ اور وزیر آلہ سنگ کی پوتی ہونے کا قرور اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا بہت کام عرصے میں وقالت کی دنیا میں اس نے اپنا بڑا نام بنایا تھا بیٹھ جائیں محترمہ ایسے چو صاحب نے اسے دیکھتی بھی کہا اور فائل اٹھا کے کاغذات کو چیک کیا اور پھر فائل بند کر کے میز کی دوسری جانب کھڑی یالے کی طرف کسکا دی اس نے بیٹھنے کی زہمت نہیں کی تھی وہ سپارٹ چہرہ لیے کھڑی تھی ٹھیک آپ اس سے مل سکتی ہیں ایسے چو نے یالے کی پیچھے کھڑے ایک پولیس آفیسر کو اشارہ کیا تھا مقصد یہی تھا کہ وہ یالے کو امن سے ملوا دے کچھ دیر بعد یالے امن کے سامنے بیٹھی تھی اس کی آنکھیں سرخ تھیں شاید وہ روتی رہی تھی وہ اب شکوا کنا نظروں سے امن کو دیکھ رہی تھی جبکہ خان باہر انتظار کر رہا تھا اس کی لاکھ ملتے کرنے پر بھی اسے امن سے ملنے نہیں دیا گیا تھا تم نے ایسا کیوں کیا امن جالے نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے شاندار شخصیت کے مالک امن سے شکوا کیا تھا وہ اب بھی آنکھیں موندے ہوئے تھا جانے اسے کیا ہو گیا تھا کچھ تھا جو اس کے اندر جل رہا تھا یہ امن کی سمجھ سے بھی باہر تھا جالے کی نگاہیں امن کے چہرے پہ جمعی تھیں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ امن اسے چھوڑ کر کسی اور سے محبت کر سکتا تھا جب سے جالے نے شعور کی منزل پہ قدم رکھا تھا اس نے امن کے نام کو اپنے ساتھ منسلک پایا تھا خانم بی نے بچپن میں ہی یالے کو امن کے ساتھ منصوب کر دیا تھا اور یالے نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ امن پہ صرف اس کا حق تھا کچھ بھی ہو جاتا امن کو آخر ہونا دوسری کا تھا اس سے اپنے حسن اور اپنی ذہانت پہ بلا کا غرور تھا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ امن کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ سکتی تھی اور امن کی نظروں کو اس کے علاوہ کوئی اور بھاس سکتا تھا وہ بچپن سے محبت کرتی آئی تھی امن سے اسے امن کا لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا نہیں پسند تھا تب ہی وہ پڑھنے باہر چلی گئی تھی لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ امن چاہے ہزار لڑکیوں سے فلرٹ کر لے آخر محبت اور شادی تو اسے یالے سے ہی کرنی تھی اور یہاں یالے حد سے زیادہ پورا اعتماد ہو گئی تھی وہ بھول گئی تھی کہ دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا یہ کسی پر بھی آ سکتا ہے اور جب سے اسے امن اور ہناوے کے سالوں سے چلتی آ رہی بے نام کہانی کا پتہ چلا تھا وہ اندر سے بری طرح جل رہی تھی البتہ ایک اتمنان تھا کہ ہناوے اس سے محبت نہیں کرتی تھی یہ امن کی ایک طرفہ محبت تھی ورنہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے کہ اصول کے مطابق وہ ہناوے کو نقصان پہنچانے میں بھی دیر نہ کرتے کیا کیا میں نے امن نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے بیٹی چھوٹے چھوٹے بھورے بالوں والی جالے سے پوچھا جس کی آنکھیں سوجن کا شکار تھی مجھے چھوڑ کر جشمنوں کی لڑکی سے محبت آخر کیسے کر لی تم نے امن وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھے تم میری وکیل بن کر آئی ہو یا امن اس وقت کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا تب یکتا کر پوچھا اور بات ادھوری چھوڑ دی اس کی بات سن کر ملکاتی کمرے میں کچھ تیر خاموشی چھائی رہی پھر یالے نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور پہلو بدل کر متوجہ ہو کر بیٹھ گئی تو ٹھیک ہے مسٹر امن ملک اب کام کی بات کرتے ہیں محبت اور جنگ دونوں میں سب جائز ہوتا ہے یہ جنگ تو پھر محبت کی جنگ ہے سمجھ رہے ہونے میری بات اس نے سوالیاں نظروں سے امن کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور امن اس بات میں سر ہلا گیا اب وہ خاموشی سے یالے کی باتیں سن رہا تھا یہ تو تیہ تھا امن ملک کو یہ جنگ ہر حال میں جیتنی تھی اور ہناوے کو حاصل کرنا تھا اور یالے کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی تھا ہناوے کو ہرانا اور امن کو پانا دونوں اپنے اپنے مقصد لیے ہوئے تھے جبکہ قدرت کو جانے کیا منظور تھا ارے واہ آج تو گھر میں بڑی رونک لگی ہوئی ہے زیان نے میس پہ کھانے کے برطن ترتیب سے رکھتی منال کو دیکھتی ہوئے کہا سالوں پہلے منال اسے اچھی لگتی تھی لیکن جب منال کا نکاش آوی اس سے ہوا زیان نے فوراً اپنے دل سے منال کے لیے پسندیدگی کو نکال دیا تھا اب وہ صرف اس کے لیے قابل اہدرام بھابی اور کزن تھی سب ہی بدل گئے تھے سوائے زیان کے وہ ابھی بھی ویسا ہی نٹھٹ سا تھا ظاہر سی بات ہے جہاں منال رانہ ہو وہاں رونک بھی ہونی چاہیے نا منال مسکرائی تھی جبکہ شہناز تائی جو بھی اپنے کمرے سے آئی تھی ڈائننگ ہال اور کچن پر منال کا قبضہ دے کر سخت بدمزہ ہوئیں بلکہ وہ تو منال کو دے کر حیران رہ گئی تھی جب وہ واپس آئی تھی اور اسی دن سے شہناز تائی کا موڑ بگڑا ہوا تھا یہتنا کھانا کس خوشی میں بن رہے کسی کی بارات ہے کیا شہناز تائی نے غصے سے پوچھا منال نے حیرت سے انہیں دیکھا ان کا لہجہ عجیب تھا اس نے محسوس کیا تھا جب سے وہ رانہ ہاؤس آئی تھی تب سے شہناز تائی کا رویہ عجیب سا تھا کیا ہوگیا ماما یہ کیسا سوال کیا آپ نے زیان کس سوال پہ حیرت ہوئی تھی یہ سوال کبھی اس گھر میں کسی نے نہیں کیا تھا وہ دائیہ میں آج رکھ سارپپور خزر بھائی بھی آ رہے ہیں ہماری طرف شام میں اور بخت بھائی نے بھی آ جانے ہیں تو اسی لئے منال نے نورمل لہجے میں جواب دیا جبکہ بخت کے نام پہ لاؤنج میں بیٹھی ہدا کے کان کھڑے بھی تھے اس کا دل دیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا واو اس کا مطلب رانہ ہاؤس میں بھی کچھ بدلاؤ آنے والے زیان خوش ہو گیا تھا وہ بھی گھر کے ماہول سے اکتا گیا تھا ہدا سوفے سے اٹھ کر کچن کی جانے بڑھی وہ اب بلا وجہ ہی کھانا لگاتی ملازماؤں کو دیکھ رہی تھی کیا کیا بنایا آج عرصہ ہو گیا تھا اس کے کھانے پینے سے دلچسپی ختم ہوئی جانے کیوں بخت کا نام سن کر وہ خود پہ کابو نہیں رکھ پائی تھے فکر مت کرو ہدا میں نے بخت بھائی کی پسند کے کھانے بھی بنوائے ہیں مینال نے کچن میں داخل ہوتی بھی کہا اور زبردستی مسکرائی اس نے رانہ ہاؤس پہ چھائی کلفت ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا ہدا نے چونکر مینال کو دیکھا رشتے میں وہ اس کی بھا بھی تھی لیکن مینال نے کبھی اپنا رشتہ نہیں جتایا مینال وہ پانی کا جگ اٹھا کر کچن سے باہر نکلنے لگی جب ہدا نے اسے پکارا ہاں مینال نے پلٹ کے اسے دیکھا اس کی نظروں میں الچن تھی آج کافی عرصے بعد ہدا نے اسے بلایا تھا مینال کو خوشکوار سی حیرت ہوئی تھی ام سوری وہ ندامت بھری لہجے میں کہہ رہی تھی کس لیے مینال نے جگ شرف پہ رکھ کر ہدا کی جانے متوجہ ہوتے پوچھا میں نے تم سب کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا پلیز مجھے ماف کر دو ہدا نے مینال کا ہاتھ تھامتے التجا کی تم پاگل ہو ہدا ماضی کی باتوں کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو خوشکوار بناو مینال نے اس کا گال تھپ تھپ آیا اچھی بھابی والی فیلنگز آ رہی ہیں تم سے ہدا شرارت سے مسکرائے تو مینال کا کہکہ پہ ساختا تھا آج برس و بادرانہ ہوس میں کسی کی ہنسی گونجی تھی ارے واہ نند بھابی میں پہلی بار اتنا پیار دیکھے زیان کی رکے شرارت پھڑکی تھی جانے کب وہاں حاضر ہوا تھا تم اپنی شکل غائب کرو پہلے بھی تمہاری بددوائیں لگی ہیں ہمیں ہدا نے خفقی سے زیان کو جانتا نہ ہز بلا معصوم بچے پہ اتنا بڑا الزام کچھ ہدا کا خوف کرو ظالم اور تو زیان تو ہدا کے الزام پہ بلبلہ اٹھا تھا ہم بچپن کی دوستیں اور کرائم پارٹنرز ہیں اور رہیں گی تم یہ نند بھابی کرشتہ اپنے پاس رکھو سمجھ آئی مینال نے بھی اسے ڈبکا جبکہ زیان تو کندے اچھکا کر رہ گیا تھا مینال تمہیں کیسے پتہ کی وقت آ رہا ہے ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا واپس جاتے زیان کے تیز کانوں تک ہدا کی بات پہنچ گئی تھی واہ واہ محترمہ شوہر تمہارے ہیں اور پوچھ تم مینال سے رہی ہو کیا بات ہے وہ بولے بنا نہیں رہ سکا مجھے پتہ ہو یا نہ ہو تمہیں کوئی مسئلہ ہے ہدا چڑ گئی تھی مجھے کیا مسئلہ ہوگا بھلا لیکن تمہیں کیپٹن صاحب کو منانا چاہیے اور ان پر نظر بھی رکھنی چاہیے آپٹر آل تمہارا ایک لوتا شہر اور جی جا جی ہے وہ میرا زیان نے بات کے آخر میں ایک آنکھ دباتی بھی کہا تھا وہ کبھی باز نہیں آ سکتا تھا ہدا کا چہرہ سرخ ہوا زیان تم مر جاؤ اس نے زیان کو مارنے کے لیے شیل فرقہ گلاس اٹھایا لیکن اس سے بھی پہلے وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا اس کے جانے کے بعد ہدا مسکرہ دی فون آیا تھا فاریہ چچی کا ہسپٹل سے انہوں نے بتایا کہ بخت آج رات مری آ رہا ہے اور چچی بھی گھر آئیں گی بتا رہی تھی ہناوے امن کے پاس ہسپٹل میں رکنا چاہتی ہے منال نے اپنے اور فاریہ بیگم کے درمیان ہوئی بات بتائی ہناوے بھی آ جاتی یہاں تو اچھا تھا ہدا نے تاثف سے کہا تمہیں پتا ہے ہدا وہ اپنی زدگی پکی ہے جس کام کے لیے وہ اتنے سال باہر پڑھ کر آئی ہے اسے لازمی پورا کرے گی اور تم نے خبریں نہیں سنی آج صبح امن ملک کو گرفتار کیا گیا ہے منال کو آج بھی امن ملک پہ قصور سا لگتا تھا وہ آج بھی وہ دن نہیں بھولی تھی جب امن نے اس کی اور ہدا کی جان بچائی تھی میری تو بس دعا ہے سب ٹھیک ہو جائے ہم سب پہلے کی طرح ہسی خوشی رہنے لگیں خدا نے اپنی خوشی کا اصحار کیا تھا اور منال نے اس کی اس دعا پہ صدق دل سے آمین کہا تھا اچھا جی اس اپیسوڈ کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں انڈ اور کچھ خاص نہیں ہوا بس ہناوے نے ایک اور بھونگی مار دیا وہ اس پہ نظر رکھنے خود چلے گئی ہے بھئی اوروں کو بڑی پانچ سال لگا کے اس نے کچھ خاص نہیں سیکھا اور دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے ابھی تو جسٹ وہ کیس دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کی انڈنگ کیسی ہوگی وہ دیکھنی ہے نا تو جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ